لائک کریں صرف لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری اجڑے صرف سے بے لائک پر سکیں یہ مومن کی شام مومن کیسا ہوتا ہے اور مومن کی زندگی کیسا ہوتا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بطعان طعان ولل لعان مومن لعنت و ملامت کرنے والا بےہودہ گو اور بد اخلاق نہیں ہوتا جو مومن ہوگا وہ لعنت نہیں کرے گا جو مومن ہوگا وہ بری بات نہیں کرے گا اور جو مومن ہوگا وہ بد اخلاق نہیں ہوتا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلم محلوں کا جائزہ لو تو بدگوئی کا عالم یہ ہے کہ بات کا آغاز ہی ماں بہن پہ گالی سے ہوتا اور بد اخلاقی کا ہان تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اگر آپ دیکھیں تو حیرت ہوگی خاص طور پر مسلم محلوں کے اندر العیاج باللہ کہ ہمارے محلوں کا حال یہ ہے کہ اخلاق کی خوشبو کو بھی آپ تلاش کرنا چاہیں تو الہ ماشاءاللہ کہیں سے آپ کو مل جائے ورنہ اللہ ہی خیر فرمائے اور لعنت و ملامت تو آج ماں بچوں پر لعنت کرتی ہیں باپ بچوں پر لعنت اور یہ لعنت و ملامت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے ملتے ہیں تو لعنت و ملامت کرتے ہیں اب تھوڑا سا سمجھ یہ کہ لعنت کسے کہتے ہیں اور لعنت کس طریقے سے انسان کرتا ہے اور حضور نے کس طریقے سے منع فرمائے کبھی انسان بخار انسان کو آگیا اور کبھی ایسا ہوا کہ کسی جانور نے انسان کو کٹ لیا یا تکلیف پہنچا دی حضور نے بخار پر بھی لعنت بھیجنے سے منع فرمایا اور جانور پر بھی لعنت بھیجنے سے منع فرمایا منع فرما حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک شخص حضور اقدس اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے ہوا پر لعنت کی بہت دیز ہوا چل رہی تھی تو اس نے ہوا پر لعنت کی تو اب حضور نے کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا پر لعنت نہ کرو کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہی بھیجی جاتے اور کوئی شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کی مستحق نہیں تو لعنت اسی پر لور جاتی ہے جس کی لعنت ہے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ لعنت کے معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں لعنت کے معنی کیا ہوتا ہے لعنت کے معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا قرآن مقدس میں اللہ عزب جل نے خود لعنت فرمائی ہے غور سے سنیے گا خود اللہ نے لعنت فرمائی ہے کس پر لعنت اللہ علی القاذبین جوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت اب آج تجارت کرنے والا اور بہت سارے معاملاتی زندگی گزارنے والا انسان خود اللہ کی لعنت کا شکار نظر آتا ہے اس لیے کہ اس کی زبان سچ کی بجائے جھوٹ کا سہارا لیتی نظر آتی اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی اور جس پر اللہ لعنت فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنے دامن میں پناہ نہ نہیں دی مومن کے بارے میں فرمایا گیا کہ مومن جو ہے وہ ایک دوسرے پر مخلوق پر لعنت و ملامت نہ کرے بخار آئے تو لعنت سردی ہو گئی تو لعنت سواری کو لعنت اس کے لیے منع فرمایا گیا ہواد پیس چلی تو لعنت منع فرمایا گیا جو مومن ہوتا ہے وہ لعنت و ملامت نہیں کرتا جو مومن ہوتا ہے وہ بے ہوتا بات کرنے والا نہیں ہوتا اور جو مومن ہوتا ہے وہ بد اخلاق نہیں ہوتا اب یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کے زندگی کے اندر آپ تلاش کر لیں کہ مسلمان کیا لعنت و ملامت سے بجتا ہوا یا بدگوئی سے بجتا ہوا دکھائی دیتا ہے پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ شکایت کرنا کہ اللہ ہماری مدد کا فرمایا گا آئیے میں پران کی روشنی میں مزید سمجھاؤں اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمُونَ یہ اللہ کا فرمایا ہے بے شک ہم ضرور ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان کی مدد کریں گے جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کا فرمایا ہے یہ اللہ کا فرمایا ہے تو پتا چلا وعدہ الہی تو حق ہے ہمارے ایمان میں کمیز ہو رہی ہے ہم اگر اپنا ایمان مضبوط کر لیں اور تقاضی ایمان کی تکمیل کر لیں تو اللہ ضرور ہماری حفاظت فرمایا گا اب حفاظت کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں سمجھا قرآن کہتا لَهُ مُعَقِبَاتُم مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَزُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اس کے لئے بدلی کے فریشتیں ہیں آگے پیچھے اور اللہ کی حکم اسے حفاظت ہے دیکھیں اللہ کی حفاظت کا احتمام پروردگار اپنے بندوں کی حفاظت کی اس طرح سے فرماتا ہے بدلی کے فریشتیں ہیں آگے پیچھے اللہ کی حکم اسے حفاظت فرماتے ہیں میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بعض مفسرین فرماتے ہیں ہر بندے کے ساتھ چودہ فریشتیں ہیں اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ بیس فریشتیں ہیں جو پروردگار کے حکم اسے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں اب دیکھیں حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے سمجھ نہیں سمجھ نہیں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اجتماع میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حلا کرنے والی تین چیزیں کونسی ہیں جو انسان کو حلا کرتے ہیں اب اسے سمجھے اللہ کس طرح سے حفاظت فرماتا ہے فریشتیں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں آتے ہیں نظر بکرامن کاتبین ہمیں نظر آتے ہیں چودہ یا بیس فریشتیں ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے ہیں اب دیکھیں مفسرین نے کتنی پیاری بات فرماتا ہے کیڑے مکوروں کا کام ہے کہ جہاں سراخ ہو وہاں کیڑے مکورے داخل ہو جاتے ہیں ہے کی نہیں جواب دیں آپ کیڑے مکوروں کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں سراخ دیکھے ادھر داخل ہو گئے ہیں ہمارے ناک میں بھی سراخ کان میں بھی سراخ آنک میں بھی سب جگہ سراخ رات کو تو ہم بے خبر سو جاتے ہیں رات کو ہم سوتے ہیں یہ سراخ بند کر کے نہیں سوتے ہیں بند کر کے سوتے ہیں بند کر کے نہیں سوتے ہیں ناک کے سراخ کھلے ہیں آنک کے سراخ کھلے ہیں کان کے سراخ کھلے ہیں کون ہے جو کیڑے مکوڑوں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے جو حفاظت کا تمام فرمت کرتا ہے اور یہ جو انسان کہتا ہے کبھی کبھی گر گیا موزی مرد لاہی ہوا آگ لگ گئی دوبنے کے قریب تھا اور بچ گیا مفسرین فرماتے ہیں نادان یہ نہ کہہ کہ بچ گیا یہ کہہ کہ بچا لیا گیا مولا نے بچا دیا مولا نے بچا دیا ہمارے ویڈیو کو لائک سیدھ جرور کریں